بسم اللہ الرحمن الرحیم اورسیز کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں جو پاکستانی تارکین وطن دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو دوالیا ہونے سے بچایا جبکہ جو لوگ سعودی عرب سے چھٹی پر آئے تھے ان لوگوں کو اس وقت انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی آئے پاکستان کی قومی ائر لائن ہے جبکہ پی آئے نے سعودی عرب کے لیے یک طرفہ کرائیوں میں چاس ہزار پی کا اضافہ کر دیا ہے پہلے پی آئے کی جانب سے چراسی ہزار بما ٹیکس قیمت مقرر کی گئی تھی مگر اب ٹکٹ کی نئی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار مقرر کر دی گئی ہے کراچی سے جدہ کا نیو کرایا ایک لاکھ ستائیس ہزار مقرر کر دیا گیا ہے لاہور سلام آباد یا پشاور سے جدہ کا کرایا مدینہ کا کرایا ایک لاکھ تیس ہزار مقرر کر دیا گیا ہے سلام آباد یا پشاور سے دمام کا یک طرفہ کرایا ایک لاکھ تیس ہزار مقرر کر دیا گیا ہے وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار تھے ان کے لیے انتہائی زیادہ کرایا ادا کرنا بہت مشکل ہے جبکہ ٹکٹ کنفرم نہ کرنے اور مہنگے داموں دوسرے مسافروں کو ٹکٹ دینے پر سعودی ائرلائن کے دفتر کے باہر بہت سارے افراد نے احتجاج کیا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ریٹرن ٹکٹ ہوئے ہیں ٹکٹ کنفرم نہ کیے جا رہے ہیں ٹکٹ مہنگے داموں دوسرے مسافروں کو دیے جا رہے ہیں مسافروں کے شدید احتجاج پر سعودی ائرلائن کا دفتر بند کر دیا گیا سعودی عرب جانے والے مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں مشکلات پر سی ای او پی آئی ارشد ملک نے عمران کھان کو فون کیا ہے اور سعودی عرب جانے والوں کی مشکلات کے بارے میں اگاہ کیا ہے جبکہ وزیر آزم نے وزارت خارجہ کو پی آئی اے کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے دوسری طرف گلام سرور جو ہوا بازی کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے ہم نے وزیر آزم سے اپیل کی ہے کہ پی آئی اے کی پروازوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو لوگ تیس ستمبر تک سعودی عرب میں نہیں پہنچ سکتے تیس ستمبر تک پہنچ جائیں کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کے اکامیں ختم ہونے والے ہیں گلام سرور نے کہا میں نے وزیر آزم سے بھی اپیل کی ہے کہ سعودی حکومت سے کہہ کر اکاموں کی ڈیٹ ایک مہینہ آگے بڑھا دی جائے تاکہ جو لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں آسانی سے واپس چلے جائیں آج ایک اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ سعودی ائرلائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں کو ملک میں واپسی کی صورت میں پی سی آر کی پبندی سے استشنا دے دیا گیا ہے یعنی کہ پی سی آر ٹیسٹ ختم کر دیا گیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہری قومی شناتی کار سے سفر نہیں کر سکتے انہیں ملک واپس آنے پر تین دن تک ایسولیشن میں رہنا ہوگا یہ پبندی اسی صورت میں ہوگی جب کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ منفی آج جائے گا سعودی حکام کے مطابق کرونا ٹیسٹ ملک پہنچنے کے 48 گھنٹے بعد لیا جائے گا ریزلٹ مصبت آنے کی صورت میں انہیں سات دن تک ایسولیشن میں رہنا ہوگا واضح رہے کہ سعودی ارم میں کرونا ویرس کے نائے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 600 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں نوے فیصد سے زیادہ مریض سے تیاب ہو چکے ہیں